بسم اللہ الرحمن الرحیم گولن پلس ٹی وی کے ناظرین و سامین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کوڑی دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزمان نہ چاہا ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز پیاری ہے اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس پیٹھنے نہیں دیتے اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی خال اور خوبصورت رنگت نکل آئی پھر پوچھا تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے اس نے کہا اونٹ سے پس اس نے ایک گابون اونٹ نے اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا وہ فوراں اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند آئے کہنے لگا گائیں پس اس کو ایک گابن گائیں دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت بخشے اس کے بعد پھر اندے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے اس اندے نے کہا اللہ تعالی میری نگاہ درست کر دے سب آدمیوں کو دیکھوں اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے اس نے کہا بکرنگاں پس اس کو ایک گابن بکری دے دی تینوں کے جانوروں نے بچے دیے تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھار گیا اسی طرح اس کی گائیں اور بکرنگیں سے بھی جنگل بھار گیا پھر وہ فرشت اللہ کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں میری سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے اللہ کے اور تیرے میں اللہ کے نام پر تجھ سے ایک ہونٹ مانگتا ہوں اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا مجھے بہت سے عقوق ادا کرنے ہیں تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں فرشتے نے کہا شاید میں تجھ کو جانتا ہوں تو کوڑی ہی تھا لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اس کوڑی نے کہا واہ کیا خوب یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا کر دے جیسے تو پہلا تھا اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا اس کے بعد پھر اندے کے پاس گیا اور کہا میں مسافر ہوں میرے پاس سامان نہیں ہے اللہ کے اور تیرے سوا کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بکشی میں تجھ سے ایک بکری بانگتا ہوں اس نے کہا بے شک میں اندہ تھا اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بکشی جتنا تیرا دیل چاہتا ہے لے جا جتنا چاہیے چھوڑ جا میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں رکوں گا فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ مجھے کچھ نہیں چاہیے فقط تم تینوں کے ازمیش مقصود تھی وہ پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے نراض ہو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین